ہی ایوریون اب شاید سے تم نے اس چیز کو نوٹس کیا ہوگا کہ بین کے جو ایلینز ہوتے ہیں وہ بین کے ایلینز کی اسپیشیز زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں ناو ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ بین اگر کسی ایلینز سے لڑ رہا ہے اند اگر بین اس ایلینز کی اسپیشیز میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے تو وہ سب در چانسز یہی رہتے ہیں کہ بین ہی اس فائٹ کو جیتے گا لائک تم ایکسامپل کے لئے لے سکتے ہو پرنسس لومہ والی فائٹ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے جو میل ٹیٹرمنٹ ہوتے ہیں وہ فیمل ٹیٹرمنٹ سے ویک ہوتے ہیں تو یہاں پر آخر کار فور آمز کیسے جیتا پرنسس لومہ کیوں نہیں جیتی جبکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ فیمل ٹیٹرمنٹ زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں تو ایک میل ٹیٹرمنٹ یہاں پر جیتا کیسے اینڈ ایسا نہیں ہے کہ حصہ صرف ایک یہ بار ہوا ہے سکھ کئی بار ہو چکا ہے لائک تم لائم اور ہماری کیکین اوک کی بیٹل کو بھی لے سکتے ہو کیکین اوک اور لائم کی بیٹل میں بہت آرام سے کیکین اوک جیت گیا تھا مطلب لائم جو ہے وہ کیکین اوک کے سامنے بلکل ہی نیٹک پایا تھا جبکہ دونوں کا ڈینے تو سیم ہی ہے نا تو آخر کار لائم کیوں نیٹک پایا کیکین اوک لائم سے زیادہ سٹرانگ کیوں تھا اور اس سب ان کے بہت سارے ایلنے کے ساتھ ہو چکا ہے مطلب وہ اپنی نومل سپیشی سے زیادہ سٹرانگ تھے تو آخر کار ایسا کیوں ہوتا ہے سو یہاں آج کس ویڈے میں ہم لوگ اسے بار میں بات کرنے والے ہیں تو پھر چلیا آج کس ویڈے کو بنکسیر کے سٹارٹ کر لیتے ہیں ناو اب کئی سائی تیاریز یہ کیتی ہے کہ جو آمنیوس والی آمنیٹرکس ہے وہ ایلنس کی پاور کو بڑھا دیتی ہے ناو ایسا ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہے کیونکہ آمنیوس والی جو آمنیٹرکس ہے اس میں ایلنس کے جو ڈی این اے ہیں وہ کمپیٹر آئیس فارم میں ہوتے ہیں لیکن اسا صرف صرف آمنیوس والی آمنیٹرکس کے ساتھ ہی ہے باقی ساری آمنیٹرکس میں موسٹ آب دی ٹائم شاید سے ایلنس کی پاور جو ہے وہ نہیں بڑھتی ہوگی وہ اگدم ہی نارمل رہتی ہوگی لیکن آخر کار آمنیوس والی آمنیٹرکس ایلنس کی پاور کو کیوں بڑھاتا ہے آخر اسے پروفٹ کیا ہوتا ہے اور آزمت نے اسے ایڈ کیوں کیا نو اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنس ہو سکتے ہیں تو ہم لوگوں ریزنس کو ہی جان لیتے ہیں دیکھو سب سے پہلا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ جو آمنیوس والی آمنیٹرکس سے اسے کمپیٹ آمنیٹرکس کی طرح بنایا گیا تھا اسی لئے آمنیوس والی جو آمنیٹرکس تھی وہ ہمارے پرائیمس سے بھی کنیکٹ نہیں تھی اور آمنیوس والی جو آمنیٹرکس تھی وہ پرائیمس سے کنیکٹ نہیں ہونے کے چلتے آمنیوس والی آمنیٹرکس میں آمنیٹرکس کے ڈینے کو کمپیٹ آئیز فارم میں سیو کیا جاتا تھا اسی لئے آزمت نے سوچا ہوگا کہ کیوں نہ آمنیٹرکس کی جو پاور ہے وہ تھوڑی اور زیادہ بڑھا دی جائے تاکہ آمنیٹرکس کی ہلپ سے ویلس کو روکنا اور بھی زیادہ ایزی ہو جائے بن کے لیے نہ ہو ایسا ہونے کی پاوسیبلیٹی تھوڑی سی زیادہ ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ آمنیوس والی آمنیٹرکس کی طرح ہونے والی تھی مطلب آمنیٹرکس میں بھی اس سمائے آئیلینس کی جو پاور ہے وہ بہت ساتھ بڑھنے والی تھی اور اسی آئیڈیا کو آمنیوس والی آمنیٹرکس میں بھی ایزبت نے دال دیا ہوگا اور ایزبت نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اگر کوئی ایلین بن کے سامنے آ جاتا ہے یا یو کلو ویلن اگر بن کے سامنے آ جاتا ہے اور بن اسی کے سپیشیز میں ٹرانسفرم ہو جاتا ہے تو بن کو اس سے لڑنے میں تھوڑی بڑھ پرابلم ہوگی اسی لئے اگر پاور بڑھتی ہے تو دیفینیٹلی بن اسے ہرا بھی سکتا ہے اور اسی طریقے سے ہم لوگ دیکھیں تو اگر بن چاہے تو ویلگاکس کڑھی ان کو سکین کر کر ویلگاکس سے بھی زیادہ پاور فول ویلگاکس میں ٹرانسفرم ہو سکتا ہے اور ویلگاکس کو کافی آرام سے آرہ سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں شاید سے ایزبت نے پہلے ہی سوچ لی ہوگی ناؤ اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو ایزبت ہے اسے یہ ساری چیزوں کا آئیڈیا آیا ہوگا اور شاید سے الٹی میٹرکس ہے ناؤ ایزبت نے یہ چیز ڈیفینیٹلی دیکھ لی تھی کہ الٹی میٹرکس کی ہلپ سے میں کئی سارے ویلس کو تک نہیں روپ پا رہا ہے وہ الٹی میٹرکس جو کی نارمل اومنیٹرکس سے بھی زیادہ سٹرانگ ہے وہ ایک الٹی میٹرکس ہے ناؤ بھلے ہی الٹی میٹرکس اتنی زیادہ بیٹر نہ ہو مطلب وہ اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہے لیکن پاور کے مااملے میں وہ اومنیٹرکس سے کئی گناہ زیادہ پاورفل ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایزبت کو اس چیز کا ریلائزیشن ہوا ہوگا کہ بھر نارمل این اس کی پاور سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اسی لئے ایزبت نے اسی لئے ان کی تھوڑی سی زیادہ پاور کو بڑھانے کے بارے میں سوچا ہوگا اور ایزبت نے اسی لئے جانبوچ کر اس فیچر کو اومنیٹرکس میں ایڈ کیا ہوگا اور یہ جو فیچر ہے یہ بائی اومنیٹرکس میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو فیچر ہے یہ فیچر میں ہمیں جتنے بھی اومنیٹرکس دکھائی گئی ہے ان سب میں ہو سکتا ہے لیکن اومنیو سالی اومنیٹرکس کے پیچھے آنے والی جتنے بھی اومنیٹرکس تھی ان میں شاید سے فیچر ہونے کی چانسز بہت زیادہ کم ہیں اور اومنیو سیز میں جب بین نے ویمپائر کے لینے کو سکین کیا تھا تو جو وہاں پر لاٹ رانسل تھا اس نے ویمپائر کو ایک چیز کہی تھی کہ تم بہت زیادہ سٹرانگ ہو اور اس سے ہمیں یہ چیز کلیر ہوتا ہے کہ جو ویمپائر ہیں وہ شاید سے لاٹ رانسل سے بھی زیادہ سٹرانگ ہوگا بس ویمپائر کا بین نے وہاں پر ڈنگ سے یوز نہیں کیا اور اور لی بین کے جتنے بھی ایلینز تھے وہ نارمل ایلینز سے زیادہ سٹرانگ ہو گئے تھے اور ویسے تو میں تمہیں بہت سارے ایلینز کے ایلینز کے ایلینز دے سکتا ہو جس سے تمہیں یہ چیز کلیر ہو جائے گی کہ آخر کار ایزمت نے بین کے اومنیٹکس میں اس فیچر کو ایڈ کیوں کیا لیکن اتنے ریزنز شاید سے کافی ہوں گے تو بس آج کے لئے بس اتنا ہی ہوفیلی تمہیں ویڈو پسند آ گئی ہوگی اگر ویڈو پسند ہے تو ایک لائک کر دینا چاہے بنے تو سبسکرائب کر دینا ہوفیلی تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا چلو آج کس ویڈو کا ایک لائک ایم رکھتے ہیں لائک ایم رکھتے ہیں ٹوکے لائک کا اور برز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی